اسلامvadھریکم فرمز آج ہم آپ کی یہ بتانے والے ہیں کہ آپ کس طرح سے بوٹ 1954ظرم کر سکتے ہیں یو ایس بی کے لئے جو ہے ونڈو کرنی ہو جب تو اس کے لئے بوٹ 1964ظرم کو انیبل کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے سسٹم کو اعمر کریں اس کے بعد آپ نے جو ہے ف9 کو پریس کرنا요 ف9 کو پریس کریں گے یہ تو اگر آپ کا نہیں ہوگا تو آپ نے سیمپل جو اسکیپ کو پریس کرنا요 اسکیپ کو جیسے پریس کریں گے تو آپ کو سامنے کچھ ہی طرح کا مینیو جو ہے وہ آ جائے گا تو یہاں پر یہ دیکھیں آپ کے پاس مطلیف آپشنز آ رہے ہیں آپ کو وہ بتا بھی رہے کہ F9 کو پریس کریں گے تو آپ کا جو ہے وہ بوٹ اپریشنز جو ہے یعنی کہ بوٹ مینیو جو وہ انیبل ہو جائے گا اس پر آپ چلے جائیں گے اگر آپ F10 پر پریس کریں گے تو اس سے کیا ہوگا آپ کا جو ہے وہ بائیو سیٹنگ کے اندر آپ جو ہے بائیو سیٹ اپ کے اندر جو ہے چلے جائیں گے اور جتنی بھی سیٹنگز ہیں وہ وہاں پر آپ کر سکتے ہیں اگر آپ ڈائریکٹ جو ہے پریس کریں گے F9 تو وہ اگر نہیں ہوتا تو آپ سیٹ اپ کو انیبل کرنے کے بعد تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا پھر اسکیپ پریس کریں گے تو سارا سیسٹم اس طرح کیا آپ کے سامنے آ جائے گا اس کے بعد اس طرح سے مین مینیو کے اندر آپ کے پاس جو ہے مطلیف آپشنز ہوں گے اس کو نیچے ہم لے کر آتے ہیں سکرول کرتے ہیں اور ایرو کیس کی مدد سے بھی آپ جو ہے یہاں پر اس کو چینج کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں تیسے نمبر پر آپ کو جو ہے جناب لینگویگ کی نیچے جو ہے بوٹ آپشنز کا آپشنز جہاں پر دکھائی دے رہا ہے سیٹ اپ بائیس ایڈمنیسٹریٹر پاسورڈ اور یہاں پر اس کے نیچے جو ہے سیٹ اپ سسٹم ڈیٹ اینڈ ٹائم کے نیچے آپ کو جو ہے بوٹ آپشنز کا آپشن یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے میں اس کے اوپر جو وہ سیمپل جو وہ کلک کر دیتے ہیں ہم یہاں پر آپ کے سامنے جیسے ہم یہاں پر دیکھیں جی کلک کرتے ہیں بوٹ آپشنز کے اندر تو جیفرنٹ آپشنز آپ کو آتے ہیں یہاں پر نظر آ رہے ہیں ہم اس کو سکرول کرتے ہیں اور نیچے آ جاتے ہیں سکرول کرنے کے بعد تھوڑا سا جیسے ہم نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ کو بوٹ موڈ کا آپشن آپ کو یہاں پر یہ دکھائیою دی رہا ہے اس کے اوپر دو آپشنز ہیں آپ کو یہاں پر دکھائی دیرہے ہیں وہ مارک ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہوئے ہوئے ہیں تو وہ ہم نے کیا کرنا ہے لگیسی والا آپشن آپ کو دکھائی دی رہا ہے اس کو ہم نے آن کرنے انیبل کر لینا ہے یہاں پر میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے لگیسی اوپر Friend پلک کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے سیمپل یہاں پر اس کو جو ہے نیچے کر لینا ہے اور اس کو جو ہے سیو کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے جو ہے وہ کہہ رہے کہ بوٹ موڈ آپ جو ہے سیو کرنا چاہ رہے ہیں ایکسپٹ کرنا چاہ رہے تو میں ایکسپٹ پر کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو نیچے آنا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں سیو کا آپشن آپ کو دکھائی دی رہا نیچے یہ میں اگین سے آپ کے سامنے کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے ایک تفاہ ایکسپٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے یہاں پر ایکسپٹ کر دیئے اور اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس جو ہے دوبارہ سے ایک آپشن آجے گا ایکسپٹ کے اوپر میں ٹیپ کرتا ہوں جیسے کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کے تین آپشن یہاں پر نیچے جو ہے دکھائی دے رہے ہیں سیو کا ہیلپ کا اور ایکزٹ کا تو یہاں پر آپ جیسے سیو کی اوپر کلک کریں گے تو سارا اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا جو یہ پرسیجر جو آپ نے سیٹنگ کی ہے جو آپ نے بوٹ مینیو کو انیبل کیا ہے وہ سیو ہو جائے گا اس کے بعد وہ آپ سے پوچھتا ہے سیو کرنا چاہ رہے ہیں یس کے نو اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی وہ سیٹنگ جو سیو نہیں ہوگی کے بعد آپ نے سیمپل جو ہے یس پر کلک کر دینا ہے اور انٹر کر دینا ہے اور اس طرح سے آپ کا جو ہے بوٹ مینیو جو ہے وہ انیبل ہو جائے گا اور اپنی ونڈو جو ہے وہ آپ جیسے ہی آن کریں گے بوٹ مینیو کو انیبل کریں گے تو آپ نے اس کے بعد جو ہے اس طرح سے آپ کی وینڈو جو انسٹرال ہونا شروع ہو جائے گی جیسے آپ یو ایس بی کو لگائیں گے اس طرح سے آپ نے جو ہے ایف نائن کو پریس کرنے یا اسکیپ پریس کر کے تو اس کو انیبل کر لینا ہے یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اپنی یو ایس بی کنسٹرٹ کر دی ہے اور یو ایس بی ہارڈ ڈرائیف جو انیبل ہو چکی ہے ہماری وینڈو انسٹرال ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے فائلیں لوڈ ہونے گی